ماتو جی آیت نمبر ہماری ففٹین سورت بکرا وَاِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب غرق پھار دیا تمہارے لئے ہم نے دریا کو فَانْ جَئِنَا كُمْ وَاُرْحَمْ پَسْ ہم نے نجات دی تم کو وَاَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا ڈبو دیا آلِ فیرعون آلِ فیرعون کو وَاَنْتُمْ تَنظرون اور تم دیکھ رہی تھی یہاں پہ اللہ تعالی اولادِ یقوب کو اپنی مہربانیوں کو یاد کروارہے ہیں فیرعون سے جو اس کے بدترین عذاب تھے ان سے چھٹکارے کا بتا رہی ہیں پیچ میں سے کچھ واقعہ یہاں پہ ابھی نہیں بتایا گیا ابھی صرف انعامات دھورائے جا رہے ہیں آگے یہ واقعہ تفصیل سے آپ کو ملے گا اس سے واقعہ کا ایک مختصر سے باپ کو یہ بتا دوں کہ پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دن چنا جو ان کے ملے کا یا عید کا دن تھا تاکہ فیرعون کو شک بھی نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے اور دریاء کنارے پہنچے پاکے دریاء تھا اور پیچھے فیرعون کو شک ہوا یا خبر ہوئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے ہیں اس میں سارے ہی تقریباً اس کی قابینہ کے بڑے بڑے لوگ کہہ لیں اور ان کے جو لاؤ لشکر تھے اور اس کے جو فوجی تھے وہ ساروں کو لے کر پیچھے چلا اب جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا کہ ادھر سے تو لشکر آرہا اتنا بڑا اور ادھر سے دریاء ہے تو پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا آسا دریاء پہ مارو جیسی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی دریاء کے کنارے ماری تو اس نے دو دریاء چیر گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس راستے سے چل پڑے اب جب فیرون وہاں کنارے پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو راستہ ہے اور یہ جا رہی ہیں تو فیرون نے اپنے لشکر سے کہا کہ تم بھی اس پہ چل پڑو آ گیا کہ فیرون ان کی قیادت کر رہا تھا اور پیچھے سارا اس کا لشکر تھا اور اس وقت تک اللہ نے دریاء کو برابر نہیں کیا جب تک کہ موسیٰ کی قوم دوسرے کنارے پہ پہنچ گئی اور درمیان میں فیرون کی ساری قوم پہنچ گئی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب دوبارہ اصا اپنا دریاء پہ مارو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا مارا تو دریاء مل گیا اور سارے جو فیرون تھے سارے آلے فیرون تھے جو جتنی اس کی قوم تھی جتنی اس کی قبینا تھی جتنے اس کے پیروکار تھے وہ صرف غرق ہو گئے اس لیے کہا جائے کہ تم دیکھ رہے تھے کیسے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کنارے پہنچ چکی تھی اور درمیان تک وہ ساری قوم پہنچ چکی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ دریاء کس طرح آپ اس میں ملا اور پھر وہ کس طرح غرق کیے گئے تو یہ بیچ میں ایک اور احسان یاد دلایا گیا کہ یہ اگر احسان کا موجزہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیتے اور تمہارے صرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو تم غرق ہو جاتے اس دن دریا میں یا پیچھے سے فیرون کی قوم آکے تمہیں تیس نیس کر دیتی لیکن اللہ نے تمہارے لئے دریا کو پھاڑا تمہارے لئے فارق نابی قوم الباہرہ تمہاری خاطر رجاد نہیں دی پھر غرق بھی کیا لے فیرون کو یہ واقعہ کہتے ہیں محرم کی دس طریقہ تھا یومِ اشورہ کا جب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اجلت کر کے مدینہ آگئے تو وہاں یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں آپ یہ روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں فیرون کی عذاب سے نجات ملی تھی اور فیرون غرق ہوا تھا تو ہم شکر آنے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی تمہارے نسبت میں زیادہ قریب ہوں یعنی میں بھی پیغمبر ہوں وہ بھی اور ہم دونوں دینی بھائی ہیں تو میں مجھے زندگی اللہ نے دی تو میں اگلے سال دو روزے رکھوں گا ایک دس کی نو کا اور ایک دس کا تو یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ محرم کی دس تاریخ کو جو شورہ کا روزہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے محرموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق اس کا صحیح تعلق صرف اور صرف اس دن کا سا ہے کہ جس دن فیرون سے قوم موسیٰ کو نجات ملی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ